چوہمین پیٹرہ نے سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا چوہمین تحریک انصاف نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر بیانیاں بدل دوں گا سابق پرنسپل سیکریٹری آزم خان وعدہ واف گواہ بن گئے چوہمین تحریک انصاف کے خلاف 166 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرا دیا بیان میں چارٹ شیٹ پیش کر دی آزم خان نے سائفر سے متعلق اہم انکشافات میں کہا کہ لہرائے جانے والا سائفر جالی تھا حکومت کو گھر بھیجنے میں کوئی امریکی سازش نہیں تھی شاہ محمود قریشی وزیراعظم کو سائفر کے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے سائفر معاملے پر ایف آئی نے شوہمن پیٹرہ کو طلب کر لیا پچیس جولائی پیش ہونے کی ہدایت سابق وزیراعظم کو سائفر سے متعلق دستاویزاد بھی ہمرا لانے کی ہدایت پیش نہ ہونے پر قانون کے مطابق کاریوائی کی جائے گی شاہ محمود قریشی وزیراعظم کو بھی طلب کر لیا گیا چوبیس جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت لیگی رانوما آتا تارڑ کہتے ہیں کہ شوہمن پیٹرہ کا فوری ٹرائل کیا جائے سائفر معاملے پر پاکستان میں وہران پیدا کیا گیا آزم خان لائکی تحسین ہے ملکی مفاد کو ترجی دی آزم خان کا بیان پر پیٹرہ ایک ردیعمل آزم خان کو پہلے اغواہ کیا جاتا ہے پھر تمام قانون نافذ کرنے والے اور تحقیقاتی ادارے ان کی حراست سے انکار کرتے ہیں آج اچانک خبر آتی ہے کہ 164 کا بیان مجسٹریٹ کو ریکورڈ کروا دیا گیا اغواہ تشدد دباؤں ملیے گیا بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی پیٹرہ ارانوما فروق حبیب کا ردیعمل ٹوئیٹ میں لکھا کہ اتنا ڈراما اور جھوڑ تو اپسانوں اور فلموں میں بھی نہیں ہوتا جتنا بھونڈا سکرپٹ یہاں چلائے جا رہا ہے سابق پرنسپس سیکرٹری آزم خان اسلامباد اپنے گھر پہنچ گئے ذرائع نے آزم خان کے گھر پہنچنے کی تصدیق کر دی ذرائع کا مطابق آزم خان تین چار گھنٹے پہلے اپنے اسلامباد کے گھر پہنچے ہیں آزم خان پندرہ جون کو اسلامباد سے لا پتا ہو گئے تھے نو پہ میں توڑ پور اور سرکاری املاک کو نقصار ملتان میں گرفتار سابق وفاقی وزیر ملک آمی ڈوگر ڈسٹرک جیل سے رہا ملک آمی ڈوگر کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمہ درج تھے آئی ایم ایف نے ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں سے اپنے وفد کی ملاقاتوں سے متعلق بیان جاری کر دیا ادارے کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ پی پی اور پی جائے سامن تمام پاکستانی نمائندوں سے ملاقاتی کی گئی تمام سیاسی نمائندوں نے ادارے کی پالیسز پر تحریری حمایت کا اظہار کیا انتخابات کے قریب ایس پی اے معاہدہ اہم کردار ادا کرے گا آئندہ بیرونی مالی آنات سے میکرو اکنومک استحکام آئے گا گالڈ جسٹ کا چوتھا روز شاہین پہلے جسٹ میں فتح کی تلاش میں جیت کے لیے ایک سو اکتیس رنز کا حدف آسان حدف کے تعاقب میں اٹھالیس رنز پر تین وکٹ گر گئی گرین شرس کو جیت کے لیے تراسی رنز ذرکار ہیں اور سات وکٹے باقی ہیں سب کی نظرے کپتان بابر آزم پر لگ گئی بابر آزم چھے اور امام الحق پچیس رنز بنا کر وکٹ پر موجود ہیں عبرار احمد اور نومان علی نے تین تین وکٹے حاصل کی اشیائی کب کے شیڈیور کا اعلان ہو گیا ٹروفی کی رونمائی بھی کر دی گئی پاکستان چار میچز کی میزوانی کرے گا نو میچز سیری لنکا میں کھیلے جائیں گے کب کا آغاز تیس آگست کو ملتان میں ہوگا پاکستان اور نیپال مدے مقابل ہوں گے پاک بھارہ ٹیمیں دو سپتمبر کو ٹھکرائیں گی زکا اشرف کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ بہترین کارکردگی دکھائے اشیائن کرکٹ کاؤنسل کے صدر جے شاہ نے نیخ آشارات کا اظہار کیا اور کراچی کرنگی زمان ٹاؤن میں برف فیکٹری سے ایمونیا گیس پھیلنے سے متعدد افراد بے ہوش علاقہ مکین فیکٹری کے خلاف موشتل لوگوں کا احتجاد صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے رینٹرز بھی پہنچ گئی اسسسٹنٹ کمیشنر قرنگی نے فیکٹری کو سیل کر کے فیکٹری مالک کو گرفتار کر لیا واقعی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہرلائنز آپ جان چکے ہیں سی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ اور ابھی آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ریشنل ڈیبیٹ دیکھتے رہے بول نیوز ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن سٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپوٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسی صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات کوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 03370310377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے